الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیہ سید المسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام سید ردوان الرشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عزوجل سونے اور جاگنے کے متعلق کچھ سنتیں اور عذاب سکھنے کی کوشش کریں گے جی ہاں سونا اور جاگنا بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو نیند آتی ہے اور نیند کے بعد جاگ جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر اس کے متعلق بھی دینے اسلام اور پیارے آقالی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہماری رحموائی فرماتی ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو سنتیں اور عذاب ہمیں سکھائی گئی ہیں جو عذاب مترگانے دین نے ہمیں بتایا اس کے مطابق ہونا چاہیے جی ہاں سونے سے پہلے اچھی طرح بستر کو جو ہے وہ جھاڑھ لینا چاہیے تاکہ اگر کوئی موزی کیڑا وغیرہ ہو کوئی ایسی چیز ہو جو انسان کو تقلیف دے سکتی ہے تو وہ جو ہے وہ ہٹ جائے اس کے بعد سونے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہمد اسمی کا اموتو احیاء تو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں یعنی سوتا اور جاگتا ہوں اثر کے بعد جو ہے وہ نہیں سونا چاہیے کہ اس سے اکل جو ہے زائل یعنی چلتے جانے کا یعنی زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے اکل جو ہے آپ کی چلی جا سکتی ہے جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص اثر کے بعد سوئے اور اس کی اکل جاتی رہے تو اپنے آپ کو ہی ملامت کرے تو بہت سارے لوگوں کی ایک عادت ہے ایک تعداد ہے کہ اثر کے بعد وہ سو جاتے ہیں اثر کے بعد نہیں سونا چاہیے منع کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ انسان کی اکل جو ہے وہ چلی جائے جو پہل کے وقت تھوڑی دیر لیٹ لینا یعنی کہلولہ کر لینا چاہیے یہ مصحب ہے اور مفتی عمجد علی آدمی رحمت علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ رات کو شبیداری کرتا ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو دینی متعلے میں مشغور ہو ذکراللہ کرتا ہو قرآن شریف کی جو ہے وہ تلاوت کرتا ہو تو اس کے لیے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ وہ دوپیر کو جو ہے وہ جو رات کو اس کے تھکاوٹ ہو گئی ہوگی وہ جو ہے دوپیر کو سوکا جو ہے وہ کچھ آرام کر لیتا کہ جب پھر رات آئے پھر عبادت کرنے میں اس کو آسانی نصیب ہو دن کے ابتدائی حصے میں اور مغرب کے بعد مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے سونا جو ہے یہ مکرو ہے اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک اچھی خاصی تعداد ہمیں نظر آتی ہے جو کہ مغرب کے بعد بھی سو جاتی ہے مکرو اس کو عشاء سرمایا گیا ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ ہم نہ سوئے سونے میں مستحب یہ ہے کہ بہت تہارت سوئے جی ہاں تہارت کے ساتھ سوئے یعنی بندہ بزو کر کے سوئے یہ مستحب عمل ہے اگر کوئی اس پر عمل کر سکتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بزو سمیت سونا چاہیے اس کی بہت ساری برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی کچھ دیر سیدھی کروٹ پر سیدھے ہاتھ کو سیدھے رکسار کے یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ رو سوئے پھر اس کے بعد بائیں کروٹ اسی طرح سوئے یعنی آپ سیدھی طرف لیٹیں گے اور یہ جو آپ کا سیدھا ہاتھ ہے یہ گال کے نیچے آئے گا اور آپ کا جو چہرہ ہے موہ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوگا کچھ دیر ایسے لیٹھنا چاہیے پھر جو ہے اُلتی کربر پہ بھی اسی انداز پہ سونا چاہیے سوتی وقت قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں بھی تنہا انسان کو سونا ہے اور سوائے اپنے آمال کے انسان کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا سوتی وقت جو ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یاد خدا میں ذکر اللہ میں بندہ مجھول ہو یعنی الحمدللہ سبحان اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھ کے بندہ سوتا رہے کہ انسان جو ہے یہاں تک کہ بندے کو نیند آ جائے کیونکہ انسان جس حالت پر سوتا ہے اسی حالت پر اٹھتا ہے اور جس حالت پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا یہ بہت سو کی عادت ہے معاشرے میں اگر ہم لوگ دیکھے جائیں کیا مرد کیا اٹھے ہیں کہ کیا کرتے ہیں بستر پر تو لٹ جاتے ہیں پھر ان کو نیند نہیں آتی تو پھر وہ کیا کرتے ہیں گانے لگا لیتے ہیں وہ گانے سنتے ہیں اور گانے سنتے سنتے ہی ان کو نیند آ جاتی ہے وہ سو جاتے ہیں یا ٹی وی لگا لیتے ہیں بستر پر لٹے ہوتے ہیں ٹی وی فیلمیں ڈرامیں دیکھتے دیکھتے ان کی آنکھ لگ جاتی ہے تو یاد اکھیں انسان جس حالت پر سوئے گا اسی حالت پر رکھے گا اور اگر خدا نہ خواستہ گانے سنتے سنتے مر گئے وہ قیامت والے دن پھر ہم تو کس انداز میں اٹھیں گے بندے کو خود ہی فکر کرنی چاہئے ذکر اللہ کرتے کرتے سوئیں گے درود شریف پڑھتے پڑھتے سوئیں گے تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی اگر اسی حالت میں مر گئے تو انشاءاللہ قیامت والے دن درود پاک پڑھتے پڑھتے اٹھیں گے انشاءاللہ جاکنے کے بعد جو ہے وہ یہ دعا پڑھنی چاہئے الحمدللہ اللہ یعنی ترجمہ تمام تاریخیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیلئے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جب لڑکے اور لڑکی کی عمر دس سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سنانا چاہئے بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے یعنی اپنے عمر کے لڑکوں یا اپنے سے بڑوں کے ساتھ اس کو نہیں سنانا چاہئے جب بچے اور بچیاں یہ دس سال کو پہنچیں تو کوشی کرنی چاہئے ان کی بستر الگ کر دینے چاہئے اور ان کو الگ ہی سولانا چاہئے جب بندہ نیسے بیدار ہو تو بسواک کرنی چاہئے رات میں نیسے بیدار ہو اگر کسی بھی وقت بندے کو آنکھ کھلے تو کوشی یہ کرنی چاہئے دو رکھت حجت کے ادا کر لیں تو یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ پہلے آقا علیہ السلام نے شاہد سمعایا فرضوں کے بعد افضل تری نماز تو رات کی نماز یعنی تحجت کی نماز ہے تو اللہ تبارک و تعالی جو سنتیں اور عذاب بیان کی ہمیں اس کے مطابق سوننے کی اور جاگنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ویڈیو کا اپنی بارکہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لئے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لئے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان کی مال کی عزت کی عبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے آمین نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ